ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں اور جناب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا یہ جو ٹائم ہے بہت ایکسائٹنگ ہے انگلینڈ سیمی فائنل پہنچنے والی پہلے ٹیم بنی ہے انڈیا افیشلی تو نہیں لیکن دیار آلموس کنفرم بکرز ان کا رن ریٹ بہت ہائی ہے انڈیس کے کو بہت ہی بری شکرست ہو تو ایسا پاسیبل نہیں ہے بارل انڈیا اس آلموس دیر بکرز ان کا مات باقی ہے اور انگلینڈ پہنچ گیا سیمی فائنل میں ساؤت افریقہ جسے چھے کے چھے ماہ جیتے ہوئے وہ ٹیم ویسٹ انڈیس سے ہار کے بھی باہر ہو سکتی ہے تو کچھ عجیب و غریب فارمیٹ ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی ٹیم باہر ہوئی ہے آئی نو بہت سارے لوگ ابھی مجھ یہاں بے باتیں سنائیں گے اور ضرور سنائیں چونکہ اگر آپ کی اپینین ہے تو ضرور لکھیں میں کبھی منع نہیں کرتا لیکن آپ خود سوچیں کہ پاکستان سیلانکا نیوزیلینڈ ورلڈ کپ کے میڈ میں باہر ہو گئے ہیں اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا بہتر ہوتا کہ ہم دس دس ٹیموں کے دو گروپ بناتے نو نو میچز رکھتے ہر ٹیم ایک دوسرے سے کھیلتی اور اس کے بعد ٹاپ فور ٹیم میں سیمی فائنل پہنچتی بلکل آخر تک جیسے آج سمان ٹیموں کے انٹرسٹ ہیں تین چار اس سے تمام ساتھ آٹھ ٹیموں کے انٹرسٹ ہوتے اور یوں نو ایک کھچڑی بنی ہوتی اور مزہ آتا کیلکولیشنز ہوتی ہیں بارہ جو ہوا ہوا سو ہوا لیکن میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی ایسا فارمیٹ نہیں مناتی جس کے انہیں بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ میڈ میں میں باہر ہو جائیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ کبھی فیوچرم آسٹریلیا، انڈیا، سعود افریقہ یا کوئی اور بڑی ٹیم بھی ہو سکتی ہے لیکس ہی کیا ہوتا ہے انگلینڈ میں سمجھتا ہوں لکی رہے ہیں تھوڑے سے بکاوز انہوں نے ٹورنیمنٹ میں دو بڑے کروشل میچز ہارے انہوں نے آسان ٹیموں کو بری طرح ہارایا اور فارمیٹ کوئی جیسا تھا اور کچھ ان کی گروپنگ ایسی تھی اور سیڈنگ ایسی تھی تھی رن ریڈ کے معاملات کے وہ آگے نکل گئے بٹ آپ دیکھیں نا سعود افریقہ چھے کے چھے میں جیتی بھی ٹیم وہ باہر ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو سوچیں کہ چھے کے چھے ٹیم جیتے ہیں ٹیم ایک میچ ہار کے باہر ہو جائے اور ایک ٹیم ایک میچ اس کا واش آؤٹ ہوا ہو اسی طرح دو میچے اس نے ہارے ہو ایک سپر ایٹ میں بھی ہارے سو کہیں نہ کہیں کچھ عجیب سے معاملات ہیں اور سعود افریقہ سے ہی ہارے تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چاہے اس کو جتنا فیر بنا لیں بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید فیر سنسبلی انڈسٹینڈبل لگے سو مجھے اس فارمیٹ سے پرابلم ہے اور مجھے رہتا ہے کہ پاکستان کے بھی خراب دیکھیں تو ایک ہی میچ برا ہوا اگنس یو ایس اے انڈیا سے ہمارا کلوز میچ ہوا اور پاکستان بھی باہر ہو گیا نیوزیلینڈ نے تو خیر اتنی اچھی کنسیسٹن کریٹ نہیں کیلی پٹ آئی دانٹ تنک سو کہ ایک یا دو میچ کوئی بڑی چیز ہوتے ہیں پاکستان کا ایک میچ جو لنک تھا وہ باش آؤٹ بھی ہوا تو مجھے ایسے رہتا ہے کہ پورا چانس بھی لے اور بارش کے علاوہ ٹیمیں لڑ رہی ہوں کم بیک کر رہی ہوں یونٹ پانچ چھے میچے دوں کم از کم آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ یہ کوئی بہت اچھا فارمیٹ ہے باقی جی ویسٹن ڈیز اور ساؤت افریقہ کا میچ بڑا شاندار ہوگا چونکہ ان دونوں میں سے ایک ٹیم کو آج باہر ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ اس فیوریٹ بڑھ ویسٹرن ڈیز اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہمیشہ ایک بڑی ٹف ٹیم رہی ہے بیٹ کرنا سو آپ لوگ کی کیا رائے دی کس کو آپ جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹریڈ پر جناب کچھ خبریں میں کل آپ کو دوں گا کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو مجھے ضرور بتا دیں میں اس کا آنسر دوں گا کوئی بھی سوال اور باقی جانے وہ کل بات کرتے ہیں اور کل انڈیا آسٹریلیا کا مجھ بڑا زبادست ہے اور this is going to be one epic match because australia in a desperate situation بہت در سے بعد ہم ایسے دیکھیں گے کہ australia under pressure اتر رہا ہے اور tournament سے باہر ہونے والا ہے ایسی situation بڑی بھی ٹیموں کو ہلا دیتی ہے اور پھر انڈیا جیس بھی ٹیم کے خلاب نے تو بہت ہی بہت ہی تف امتحان ہے australia کو اور شاہد ان کا کریکٹر کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے in the recent time so انڈیا کے پاس revenge لینے کا موقع ہے جیسے کہ وغانستان نے revenge لیا تو کیا australia دو دن میں دو بدلت چکانے والا ہے یا جیت کر وہ آگے جائیں گے اور وغانستان کو بار کریں گے مجھے اپنی 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 نظر بتائیے take care